سلم دائماً آباداً على حبیبی کا خیر الخلقی کل لهم مولایہ سلم سلم دائماً آباداً على حبیبی کا خیر الخلقی کل لهم مولایہ سلم یہ سب کو آتا کوئی کنجوسی نہ کریں مل کے پڑھیں مولا یا سلی و سلیم دائیمل آبادا علی حبیبی کا خیر خلقی کلیم مولا یا سلی و سلیم دائیمل آبادا مولا یا سلی و سلیم دائیمل آبادا علی حبیبی کا خیر خلقی کلیم مولا یا سلی و سلیم دائیمل آبادا علی حبیبی کا خیر خلقی کلیم محمد سید القونین و ساقلین محمد سید القونین و ساقلین محمد سید القونین و ساقلین والفریقین مل عربی و مل آجامی مولا یا سلی و سلیم دائیمل آبادا علی حبیبی کا خیر خلقی کلیم جب حسن تھا ان کا جل و نومہ انوار کا عالم کیا ہوگا موچی واسے کہہ دیں سبحان اللہ دیکھیں حضور کے عاشقوں میں کیسے کیسے غلاموں کے حضور کے غلاموں کے کیسے کیسے نام ہیں حضرت بلال حبشی نے جب دیکھا ہوگا تو ایسے ہی تو نہیں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوگے ابو بکر صدیق نے جب پہلی نظر ڈالی ہوگی تو کس قدر قربان ہوئے ہوئے ہوں گے ایک سے بڑھ کا ریک ہے ایک ایک کا نام لے اللہ کے محبوب کے سارے صحابی نبی پاک کے بڑے سچے غلام تھے اپنی جان قربان کرنے والے تھے آلہ حضرت نے لکھا ہے نا آپ نے لکھا کہ مصر میں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنام سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب تو حضور کا جلوہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جب حضور بنفس نفیس موجود تھے تو صحابہ کا اس وقت عالم کیا ہوگا جب حضور موجود ہوں گے آج ہم تک حضور کا نام پہنچا ہے تو دیوانے جانے قربان کر رہے ہیں تو جب حضور خود تشریف فرما تھے جب مسجد کے در و دیوار کے صحابہ چھپ چھپ کے دیکھتے نہ ہوں گے محبوب کو تو اب سوچیں ذرا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نمہ انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نمہ انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نمہ انوار کا عالم کیا ہوگا دن دے کے فیدہ ہے ہر کوئی دن دے کے فیدہ ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم کیا ہوگا قولا یا سلیم وسلیم دائما عبادا على حبیبیكا خید الخلق کل لہم سمد ریدہ سمد ریدہ سمرا دیدہ اللہ سلامت رکھے ملکے مولایہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم آباداً على حبیبی کا غیر دہمی حاضرت خدمت میں ان کی صدیق عمر عثمان علی جب حاضرت خدمت میں ان کی صدیق عمر عثمان علی ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا مہتاب کا عالم کیا ہوگا مولایہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم آباداً على حبیبی کا خیر الخلق کل دیمی کہہ دیں سبحان اللہ حضرت عمر فروع کے عظم سیدنا صدیق اکبر حضرت عثمان غنی حضرت علی المرتضی نبی پاک کا ایک ایک غلام جس طرف ان کی نظر گئی ہے انہوں نے دنیا کی قسمت بدل دی ہے ہم طریق کو اٹھاک میرے پاس تو وقت نہیں ہے میں اس کو کھول کے بیان کر سکوں گا اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ کیا شان ہے اللہ کے محبوب کے غلاموں کی آج ہم یہاں جو محفلس سجا کے بیٹھے ہیں بڑا جناب سینہ چوڑا کر کے نعرے رسالت کے نعرے لگا رہے ہیں یہ داتا علی حجمیری کا فیض ہے یہ حضرت مہینو دن چشتی حجمیری کا فیض ہے یہ میرے عالی حضرت کا فیض ہے تو جب ان بزرگوں کے قدم رکھنے کی بدولت سے اسلام کو اللہ نے اس خطے میں اتنی عزت عطا کی ہے تو سوچئے پھر محبوب کائنات کا عالم کیا ہوگا شاعر نے کہا کہ چاہی تو اشاروں سے اپنے کہا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا جی سردار کا عالم کیا ہوگا حضرت مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آباداً علیہ حبیبی کا خیر الخلق کل ہمی کہدے سبحان اللہ چنگل کے تجھ سے پاہ